یہ کس اگر سمجھ میں آ جائے نہ کہ حسین نے کس پر یہ سب چیزیں قربان کی کوئی ایسی چیز تھی جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ حسین اپنا سر دے رہے ہیں کوئی ایسی چیز تھی جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ حسین علی اصغر کو قربان کر رہے ہیں دیکھئے یہ چیز اور یہ چیز اگر یہ اس پہ قربان ہو رہی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے اور اگر یہ اس پہ خود کو قربان کر رہا ہے تو بتا رہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور وہ کیا تھا آج تک سوچا جس پر حسین نے اپنے سر کو قربان کیا نا آج دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آج دنیا والوں نے اسے بے ارزش بنا دیا خدا نہ خدا نہ خدا نہ خدا نہ خاصتہ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں اسے بڑا بے ارزش سمجھتے ہیں بے قیمت سمجھتے ہیں اور کربلا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن امام حسین ہر بندے سے سوال کریں گے جس پر میں نے اپنے سر کو قربان کیا تو نے اپنی زندگی میں اسے اتنا بے ارزش کیوں بنا دیا بے قیمت کیوں بنا دیا وہ کیا تھا جس پر حسین نے سب کچھ قربان کیا اب آزائی وہ تھا دین خدا کہتے ہیں نا دین است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی پناہ است حسین حقہ کے بنا الہ الہ الا اللہ است حسین حسین نے کس چیز کے لیے اپنا سر قربان کیا دین کے لیے یزید دشمن حسین نہیں تھا یزید دشمن دین تھا امیر شام کی دشمنی علی سے نہیں تھی مسئلہ دین کا تھا مولا جب حکومت پر آئے تو مسئلہ علی سے نہیں تھا مسئلہ دین سے تھا مولا نے آتے ہی ترابیوں کو بند کروا دیا کہ میرے نبی نے نہیں پڑھائی تھی دین میں بگاڑ پائدہ نہ کرو دین میں بیداتیں پائدہ نہ کرو لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی واہ سنتا علی تو شیخین کی سنتوں کو مٹانے آیا ہے جنگ کھڑی ہو گئی علی بن نبی طالب سے امام نے فرمایا دین میں وہی دوں گا جو نبی دے کر گیا تھا تم کس کی سنت پر چلتے ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے لیکن علی کسی اور کسی نہیں نہیں علی اگر شیخین کی سنت کو مانو گے تو ہم تجھے ماننے کے لئے تیار ہیں امام نے کہا نہیں میں نبی کی سنت کو مانوں گا اس کے علاوہ کسی اور کی سنت کو نہیں مانوں گا تب بھی مسئلہ دین کا تھا کربلا میں مسئلہ دین کا تھا یزید دشمن دین تھا آج تک ممبروں سے ہم یہ سنتے ہیں مولا حسین یزید کے مقابلے میں سی لئے گئے کیونکہ یزید شرابی تھا یزید زانی تھا تو سوال یہ ہے یزید کے بعد آنے والے جتنے حکمران تھے کیا وہ شرابی نہیں تھے کیا وہ زانی نہیں تھے کیا وہ ظالم نہیں تھے پھر ہمارے کسی اور امام نے ان کے خلاف تلواریں کیوں نہیں اٹھائی یزید کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی کیونکہ یزید دشمن دین تھا ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی گنہگار ہو پر دشمن دین نہ ہو ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نماز کبھی کبھی نہ پڑتا ہو پر دشمن نماز نہ ہو ہو سکتا ہم میں سے کبھی کبھی کوئی گناہ کرے پر وہ گناہ اللہ کی دشمنی میں نہ ہو لیکن یزید دشمن ادیم تھا کہتا تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا لعبل بنی حاشم بنی حاشم نے کیا کیا ایک کھیل رچا ایک ڈھونگ رچا وہ دین کی جڑوں کو کٹنا چاہتا تھا اور حسین دین کی جڑوں کو اپنا خون دے کر گئے یعنی دین کے درخت کی اگر آپ یاری ہوئی ہے نہ وہ آل رسول کے خون سے ہوئی ہے اب قدر جانو اس دین کے درخت کی اب ہم میں سے اگر دین کے درخت کی کوئی پتہ بھی توڑے نہ تو یہ نہ سمجھے اس نے پتہ توڑا ہے یہ سمجھے جس درخت کو حسین نے اپنے خون سے جوان کیا ہے اس درخت کو بندہ توڑ دا ہے آج دشمن سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں نا یزیدیت اور حسینیت فرق ہے کیا مطلب یزیدیت اور حسینیت کہ حسینیت زندہ بعد اور یزیدیت مردہ بعد کیا مطلب یزیدیت مردہ بعد کوئی یزید نظر آ رہا ہے حسینیت کا مطلب وہ طبقہ جو محافظ دین ہے یزیدیت کا مطلب وہ طبقہ جو دشمن دین ہے اگر تُو محافظ دین ہے تو حسینیت میں ہے اگر تُو دین کو پامال کر رہا ہے تو یزیدیت میں ہے یہی حسینیت اور یزیدیت ہے ہر زمانے میں دو طرح کے لوگ ہوں گے کچھ وہ جو دین کے لیے جان دیں گے کچھ وہ جو دین داروں کی جان لیں گے دشمن تمہیں کیوں مارتا کیونکہ تُو محافظ دین بن جاتا ہے پوری دنیا کا خمینی سے مسئلہ کیا تھا کیا مسئلہ تھا خمینی سے اپنے لوگوں کو ایک بادشاہت سے چھڑا کے ایک اچھی زندگی دینا چاہ رہا تھا ایران اپنے لوگوں کو گیس نہیں دیتا پیٹرول نہیں دیتا تنخواہ نہیں دیتا یا لوگوں کو زبردستی جیلوں میں ڈالتا کیا کرتا ایران نظم ہے عدل ہے انصاف ہے سب کو جائے پھر بھی دشمنی کیوں ہیں کبھی سوچو تو صحیح پھر بھی دشمنی کیوں ہیں اسرائیل ایسا کیا دیتا ہے اپنی عوام کو جو ایران نہیں دیتا پھر اسرائیل سے دوستی کیوں بھئی سعودی عرب والے بھی مسلمان ایران کے لوگ بھی مسلمان بن سلمان سے تو گلے لگتے ہیں سید علی سے گلے نہیں لگتے وجہ کیا ہے کیونکہ ایک دین کا محافظ ہے وہ دین کا لٹے رہا ہے یعنی جو دیندار ہوگا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا کبھی بے دین کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرے گا ایران کا مسلم امریکہ کے ساتھ کیا ہے سارے ملکوں سے ایران ملتا ہے امریکہ سے کیوں نہیں ملتا ملک تو ملک جیسے ہیں ان کے پٹھوں سے ملتا ہے امریکہ سے نہیں ملتا ہے کیوں کیونکہ امریکہ بے دینی کو پھیلاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے معاشرے سے دین کی جڑوں کو کیا کیا جائے کٹا جائے اب ایران کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کے بے دین نسل بے دین جوان بے دین عورتیں روڈوں پہ نکلی ہیں ڈیمانڈ کیا ہے ہمیں اپنے سر پہ دوپٹا نہیں رکھنا یعنی انسان کا کس قدر برین واش ہو جائے کہ بندہ اپنے حاکموں سے لڑے کہ ہمیں دوپٹا نہیں رکھنا اور یہاں ہم لڑتے ہیں ہمیں دوپٹا رکھنا ہے یہ ہوتی ہے جب دین ملتا ہے نا اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور جس کے پاس دین نہیں ہوتا نا اسے قدر ہوتی ہے جو کربلا میں رہ رہا ہے نا شاید اسے حسین کی قدر نہ ہو لیکن جو پاکستان میں ہے نا اسے حسین کی قدر ہے دین کی قیمت جانو جب تو دین کی مخالفت کرتا ہے وہ دین کی مخالفت نہیں ہوتی قیامت میں امام حسین بولیں گے اس دین کے لئے میں نے اپنے سر کو قربان کیا آج میں کتنا دین کا محافظ ہوں ایک ماں ایک بہن سوچے اگر میرے سر سے دپٹا اتر جائے یہ دپٹا نہیں ہے یہ دین کی نشانی ہے جوان جو تُو نماز پڑتا ہے یہ صرف نماز نہیں ہے یہ ستون دین ہے ایک واجب جب تُو ترک کرتا ہے واجب ترک نہیں کر رہا سب سے بڑی سزا خدا یہی دے گا کہ جس دین کے لئے حسین نے اپنا سر کٹایا جس دین کے لئے سکینہ نے تمہچے کھائے تجھے اجازت نہیں ہے وہ امام جو یہاں تک بولے رات کو سو تو سیدھے ہاتھ پہ سو یا الٹے ہاتھ پہ سو سفرے پہ بیٹھے تو بیٹھنے کا عدب کیا ہے کسی سے بات کرو تو بات کرنے کا عدب کیا ہے شادی کرو تو نکاح کے عدب کیا ہے شکم میں بچہ ہو تو بچے کے بڑے کرنے کے شکم میں عدب کیا ہے جب بچہ دنیا میں آ جائے تو سات سال تک اس کے بڑے کرنے کا عدب کیا ہے چودہ سال تک بڑے کرنے کا عدب کیا ہے انیس سال تک بڑے کرنے کے عدب کیا ہے جو امام تجھے بولنے کا سونے کا کھانے کا چلنے کا عدب سکھائے اس کا مطلب یہ ہے امام چاہتے یہی ہیں تو زندگی ایسی گزارے جیسا علی چاہتا ہے اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور حسین کا شیعہ بھی یہ بولے کہ علی والا علی کی رضا پہ راضی ہے حسین کی رضا پہ راضی ہے زندگیوں میں اپنی مرضیاں نہ چلایا کرو لمحے لمحے سوچا کرو چہرے پہ داری کیسی رکھوں سر پہ بال کیسے رکھوں بدن پہ لباس کیسا ہو اپنے دن کے چوبیس گھنٹے کس طرح گزاروں کس وقت مسلح پہ بیٹھنا ہے کس وقت کاروبار پہ بیٹھنا ہے اور کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے باپ سے بات کرنے کی تمیز کیا ہے ماں سے بات کرنے کی تمیز کیا ہے اگر تو حسین کا عدب کرے پر ماں کا نہ کرے اس عدب کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تو حسین کا عدب کرے پر باپ کا عدب نہ کرے اس عدب کا کوئی فائدہ نہیں عدب نیچے سے شروع ہوتا ہے اور اوپر تک جاتا ہے آج امام حسین میرے سامنے نہیں ہے لیکن اگر حسین کا عدب کرنا چاہتے ہو تو باپ کا عدب کیا کرو کسی ومن نے کہا مولا مولانا میں امام زمانہ کا ہاتھ چمنا چاہتا ہوں میں نے کہا گھر جا کے باپ کا ہاتھ چم لے وہی سواب ملے گا تجھے اہل و بایت ادھر ادھر نہیں ہے وہ اسی پہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی اطاعت کر رہے ہیں مولا کا عدب یہی ہے امام کی اطاعت کرے یہ نہیں دیکھو لوگ کیا کہیں گے ہمیشہ یہ سوچو میرا مولا کیا کہے گا یہ لوگ تو تجھے مٹی کے منوں کے نیچے ڈال کے چلے جائیں گے لیکن قابر میں حسین بھی تب آتے ہیں جب تُو نے حسین کا عدب کیا ہو وہ قریم ہیں اور ابن قریم ہیں وقت ازان بھی قریب ہے